جرمنی جو دنیا کا ایک طاقتور اور معاشی طور پر مضبوط ملک ہے کبھی ایک تباہ حال اور پسماندہ ملک ہوا کرتا تھا اس کی وجہ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کی بدترین شکست اور ہٹلر کی خراب پولیسیاں تھی جرمنی نے ان سب حالات کا مقابلہ کیسے کیا اور آج وہ دنیا کی چوتی بڑی معیشت کیسے ہیں یہ سب اور بہت ساری چیزیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ہٹلر اپنے ایمپائر کو مضبوط کرنے کے لیے پولینڈ کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ پولینڈ کو فتح کر کے سوویچ اونین کی طرف بڑھنا چاہتا تھا پولینڈ شروع سے ہی انٹی کمیونس تھا اور روس کے خلاف تھا اور اس وجہ سے پہلے تو ہٹلر کو لگا کہ پولینڈ جرمنی کا ساتھ دے گا لیکن پولینڈ نے اس کی بات ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا اور پھر اکتیس اگس انیس سو انتالیس کو صبح پانچ بجے ہٹلر نے اپنی فوج کو پولینڈ پر حملہ کرنے کا حکم دیا یکم ستمبر انیس سو انتالیس کو ہٹلر کی فوج نے پولینڈ پر مکمل قبضہ کر لیا تھا اور اب پولینڈ مکمل طور پر ہٹلر کی فوج کے قبضے میں تھا پولینڈ پر حملے کے بعد فرانس اور برطانیہ نے اس کی شدید مضمت کی اور تین ستمبر انیس سو انتالیس کو برطانیہ اور فرانس دونوں ممالک نے ہٹلر کے خلاف جنگ شروع کر دی اور اس طرح سے دوسری جنگ عظیم یعنی ورلڈ وارٹو کی شروعات ہوئی یہ جنگ انیس سو انتالیس سے انیس سو پینتالیس تک چلتی رہی اس جنگ کے باعث بیس میلین فوجی اور چالیس میلین سیویلین امواد ہوئی جو کہ اس وقت دنیا کی کل عبادی کا تین فیصد بنتا تھا آٹھ مئی انیس سو پینتالیس کو جرمنی نے برطانیہ اور یونیٹر سٹیٹس جو بعد میں اس جنگ کا حصہ بنا تھا کے خلاف لڑتے ہوئے شدید نقصان کے باعث سرینڈر کر دیا اس طرح نو مئی انیس سو پینتالیس کو جرمنی نے سوویت یونین کے خلاف لڑتے ہوئے سرینڈر کیا جرمنی کے دوست ملک جاپان نے بھی تب سرینڈر کیا جب یونیٹر سٹیٹس نے اس کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگا ساگی پر ایٹامیک بامز گرائے اور اس طرح سے جرمنی اور جاپان کے سرینڈر کرنے کے بعد ورلڈ وارڈ ٹو اختتام پذیر ہوئی جرمنی چار حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا برطانیہ کو شمال مغرب حصہ فرانس کو جنوب مغرب حصہ یو ایس کو جنوبی حصہ اور سوویت یونین کو مشرقی حصہ ملا برلن جو کہ جرمنی کا دار الحکومت تھا اس کو بھی چار حصوں میں تقسیم کیا گیا اور چار اتحادیوں کو ایک ایک حصہ ملا فرانس برطانیہ اور یو ایس ایک طرف جس کو ویس جرمنی کہا جاتا تھا اور سوویت یونین دوسری طرف جس کو ایس جرمنی کہا جاتا تھا چھ سال تک لڑی جانے والی اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد یورپ کے وہ تمام ممالک جو اس جنگ میں شریک تھے معاشی طور پر انسٹیبل ہو چکے تھے جرمنی سب سے زیادہ نقصان کر چکا تھا کیونکہ اس کو اس جنگ میں شکست ہوئی تھی دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد ہٹلر نے تیس اپریل انیس سو پینٹالیس کو خودکشی کر لی ہٹلر کی پولیسیوں نے جرمنی کو اس جنگ کی طرف دکیلہ تھا جس کی وجہ سے اس کا انفرسٹرکچر اور انڈسٹری تباہ ہو چکی تھی خوراک کی پیداوار سال انیس سو اٹھتیس یعنی جنگ شروع ہونے سے صرف ایک سال قبل کی نسبت انیس سو پینٹالیس میں عادی رہ گئی تھی جرمنی کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کڑا ہونے کے لیے مین پاور کی شدید ضرورت تھی کیونکہ اٹھارہ سے پینتیس سال کی عمر کے جوان اس جنگ کی وجہ سے یا تو کام کرنے کے قابل نہ تھے یا احلاق ہو چکے تھے مہنگائی بڑھ چکی تھی جرمنی کی کرنسی کا برا حال تھا بلیک مارکیٹنگ بہت زیادہ ہو چکی تھی اور جرمنی کو اب کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو اس کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کڑا کر سکے انیس سو چوالیس میں جب جرمنی کی فوج جنگ میں مصروف تھی تو جرمنی کی ریاست بویرہ سے تعلق رکھنے والے پروفیسر لدفک ایرہرڈ نے ہٹلر کو تمام مسائل کا ذمہ دار ٹہر آیا اور اس نے انیس سو چوالیس میں پیش گوئی بھی کی تھی کہ جرمنی یہ جنگ ہار جائے گا اس نے ایسا جرمنی کی خراب معاشی پولیسیوں کو مد نظر رکھ کر کیا پروفیسر ایرہرڈ شروع سے ہی ہٹلر اور اس کی فوج کے سخت خلاف تھے وہ ایک ایکانومیس تھے اور اس نے فرنکفورٹ یونیورسٹی میں مارکیٹنگ پولیٹیکل ایکانومی اور سوشیالوجی کو پڑھا تھا ایرہرڈ جو کہ ہٹلر اور اس کے فوج کے خلاف تھا اس کی وجہ سے اسے پذیرائے ملی اور انیس سو انچاس کو ویس جرمنی کے فائنانس منسٹر بنے پروفیسر ایرہرڈ کو ویس جرمنی کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا چیف آرکیٹیکٹ سمجھا جاتا ہے جس نے یونائٹڈ سٹیٹس کے ساتھ مل کر زبردست معاشی اصلاحات کر کے ویس جرمنی کو پھر سے اپنے پاؤں پر کڑھا کیا ایرہرڈ انیس سو انچاس سے لے کر انیس سو تریسر تک فائنانس منسٹر رہے انہوں نے بیس جون انیس سو اٹالیس کو ویس جرمنی کی کرنسی رائکس مارک کو ختم کر کے ایک نئی کرنسی ڈوئچ مارک متعرف کروائی اس کی وجہ لوگوں تک کرنسی پہنچنے کے فلو کو کم کرنا تھا جو کہ کرنسی کی قدر میں اضافے کا سبب بنا ڈوئچ مارک کرنسی کے نوٹ خفیہ طور پر امریکہ میں پرنٹ ہوتے تھے اس وقت ایک ڈوئچ مارک دس رائکس مارک کے برابر ہوتا تھا یہ وہ پہلی چیز تھی جس سے جرمنی کی معیشت کو مستحق کم بنایا گیا اس کے علاوہ ٹیکسس کو کم کر کے انویسٹرز کے لیے انویسٹمنٹ کو انتہائی آسان بنا دیا ہٹلر کے دور میں ہر چیز کی ایک خاص قیمت ہوتی تھی اور ایسی اشیاں اور میٹیریلز جو جنگی آلات بنانے کے کام آتے تھے کو انتہائی کم قیمت پر خریدا جاتا تھا اس سے انویسٹرز کو نقصان ہوتا تھا پروفیسر لدوک ایرہرڈ نے بطور فینینس منسٹر پرائس کنٹرول کے اس کانسپٹ کو ختم کیا اور اس سے بلیک مارکیٹنگ کم ہوئی سامان منڈیوں میں آتا تھا اور اس کی برائرہ خرید و فروخت ہوتی تھی ایرہرڈ نے اس کے علاوہ ایک اور زبردست قدم اٹھایا اور سوشل مارکیٹ اکانومی کو متعرف کروایا یعنی کسی بھی کاروبار کو شروع کرتے وقت اس کو ایک خاص سوشل پروٹیکشن دی جاتی تھی اور ہر بندہ آزادانہ طور پر کاروبار کر سکتا تھا اس کو اپنی مرضی کے مطابق کاروبار کرنے کی اجازت ہوتی تھی اس پالیسی سے انویسٹرز نے جرمنی میں انویسمنٹ کو ترجیح دی جرمنی کو یو ایس کی طرف سے مکمل سپورٹ حاصل تھی اس لیے جب یورپ کے جنگ سے متاثر ہونے والے ممالک کو یورپین ریکوری پروگرام کے تحت امداد ملی تو یو ایس سیکیٹری آف سٹیٹ جیورج مارشل نے جرمنی کے لیے پندرہ بیلین ڈالر کی امداد کا اعلان کیا ویسٹ جرمنی کی انڈسٹری کچھ بہتر ہو رہی تھی اور انیس سو انچاس میں انویسمنٹ پچھلے آٹھ سال کے مقابلے میں سب سے زیادہ رہی انتیس اکتوبر انیس سو ستاون کو پروفیسر ایرہرڈ جرمنی کے وائس چانسلر بنے جو کہ پندرہ اکتوبر انیس سو تریاسر تک اس عوضے پر فائز رہے انیس سو پچھپن سے انیس سو ستر کے درمیان ویسٹ جرمنی نے اپنی ٹیکسٹائل، انرجی سیکٹر، ہیوی انڈسٹری اور فوڈ پروڈکشن انڈسٹری کو دوبارہ کرامت بنایا اور آنے والی حکومتوں نے بھی انہی پولیسیوں کو جاری رکھا 1961 میں ایس جرمنی اور ویسٹ جرمنی کے درمیان بنائی گئی ایک دیوار برلین وال 1989 میں گرا دی گئی اس دیوار کو بنانی کی وجہ ایس جرمنی سے ویسٹ جرمنی کی طرف لوگوں کو جانے سے روکنا تھا 1990 میں ایسٹ اور ویسٹ جرمنی میں پروٹیسٹس ہوئے اور عوام نے مطالبہ کیا کہ ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کو ایک کیا جائے پوری دنیا نے اس کی مخالفت کی لیکن جرمنی کے اس وقت کے لیڈر ہیلمت کول نے ہر حال میں ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کو ملانے کی ٹان لی اس کے علاوہ اپنے ساتھ ان پارٹیز کو بھی ملایا جو ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کو ملانے کی حمایت کرتے تھے ہیلمت کول نے فرانس کو قائل کرنے کی برپور کوشش کی فرانس کے اس فتح کے لیڈر فین کوئیس میترن نے اس کی کچھ خاص حمایت نہ کی کیونکہ اس سے جرمنی مضبوط ہو جاتا اور یورپ میں فرانس کا اثر رسو ختم ہو سکتا تھا لیکن وہ اس بات پر امادہ ہو گیا کہ کل ایک مضبوط جرمنی فرانس کا ساتھ دے گا اور اس طرح یورپ میں مزید پاور فل ہو جائے گا برطانیہ کے مارگریٹ تیچر نے بھی اس کی مخالفت کی لیکن چونکہ برطانیہ ورلڈ وار ٹو کے بعد سپر پاور نہ رہا تو بعد میں برطانیہ اس کو مان گیا یو ایس اے کو جرمنی سے کوئی خطرہ نہیں تھا اس لیے امریکہ بہت آسانی اس بات کو مان گیا ہیلمت کول کے لیے اب ایک آخری اور مشکل کام سوویت یونین کو منانا تھا سوویت یونین جو کہ پہلے ہی اس جنگ میں معاشی طور پر کمزور ہو چکا تھا اور ایس جرمنی کا کنٹرول بھی اس کے پاس تھا پہلے تو ایسٹ اور ویس جرمنی کے اتحاد سے گبرا گیا لیکن پھر ویس جرمنی نے ایس جرمنی کی طرف ایک ڈیلیگیشن بیجا جس نے سوویت یونین کی معاشی مدد کی یقین دہانی کرائی اس طرح سوویت یونین بھی اس شرط پر اس اتحاد کے لیے آمادہ ہوا کہ ایس جرمنی میں کوئی بھی نیٹو بیس نہیں بنایا جائے گا اور دوسرا کہ اس اتحاد کی حمایت کو سوویت یونین کی شکست یا کمزوری نہیں بلکہ امن کے لیے ایک کوشش سمجھا جائے تمام تر معاملات تیہ ہو گئے اور 1990 میں سوویت یونین نے ایس جرمنی سے اپنی فوج کو واپس بلا لیا امریکہ برطانیہ اور فرانس نے بھی ویس جرمنی کو خیر بات کہہ دیا اور اب ایس اور ویس جرمنی ایک ہو گئے تھے موسیقی